تیکم گڑھ میں سی ایم شیوراج سنگھ چوہان نے آوازی بھو ادھکار یوجنا کا شبھارم کیا اور یوجنا کے تحت سی ایم نے دس ہزار پانچ سو لوگوں کو آوازی پٹے وطرت کیے اس وران مکہ منتری شیوراج نے کہا کہ پردیش میں ہر غریب کا پکا مکان ہوگا اور کوئی گھاس پھوس کی جھوپڑی میں نہیں رہے گا وہیں سی ایم نے کہا دیش میں کوئی غریب بغیر زمین کے نہیں رہے گا سبھی کو گھر بنانے کے لیے جہاں سرکاری زمین ہے وہاں سرکاری زمین دیں گے اور جہاں سرکاری زمین نہیں ہیں وہاں خرید کر زمین دی جائے گی آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں مد بردیش بالو مد بردیش کی دھرتی پر کوئی غریب رہنے کی جمین کے بنا نہیں رہے گا رہنے کے لیے گھر بنانے کے لیے جتنی جمین چاہیے وہ جمین دیں گے جہاں ساس کی جمین ہوگی وہاں سرکاری زمین کو دیں گے اور جہاں سرکاری زمین نہیں ہوگی وہاں جمین خرید کے بھی ماما دے گا آج دس ازار پانسو سے زیادہ پٹے اکیلے ٹیکمگڑ جلے میں دیے جا رہے ہیں میں پردان منتری نرندر موتی جی کو دھن بات دینا چاہتا ہوں کین اور بیتوا کے پروجیکٹ بھی پرارم ہونے والا ہے اور اس پروجیکٹ کے کرن ٹیکمگڑ کے کسان بھائیوں ایک ایک ان جمین میں سچائی کی ببستہ کریں گے ٹیکمگڑ کے مادھم سے میں پورے پردیش کے گریبوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہر گریب کا پکا مکان بنے گا کوئی جھان کوئی گھانس فوس کی چھپڑیاں میں نہیں رہے